السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں غسل میں کتنی چیزیں سنت ہیں اور کن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے آج ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں گے بہت سے لوگوں کو غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے نہ ان کی نماز درست ہوتی ہے اور نہ متلاوت کر سکتے ہیں نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں بلکہ ایک طرح سے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں اور ناپاکتی کی حالت میں رہتے ہیں اور انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان غسل کے طریقے کو اچھی طرح سمجھے یہ سمجھے کہ غسل میں کتنی چیزیں کم از کم فرض ہیں اور کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے اسی طرح غسل میں کون سی چیزیں سنت ہیں یہ بھی اسے معلوم ہونا چاہیے تو غسل میں تین فرض ہیں غسل میں تین چیزیں فرض ہیں نمبر ایک کھلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا نمبر تین پورے بدن کا دھلنا یہ تین چیزیں غسل میں فرض ہیں یاد رکھیں نمبر ایک کھلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا اور نمبر تین پورے بدن کا دھلنا اب چلیں غسل کی سنتیں جان لیتے ہیں کہ غسل میں سنت کیا چیز ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے تو غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھوئے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے اور نمبر دو اگر بدن پر کہیں نجاست حقیقی لگی ہوئی ہو نجاست حقیقی لگی ہوئی ہو منی لگی ہوئی ہے یا اور کوئی گندگی لگی ہوئی ہے خون وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کو صاف کریں یہ دوسرا کام کرنا ہے پھر تیسرا کام یہ کریں کہ وضو کریں جس طرح نماز کے لئے وضو کرتا ہے اس طرح وضو کریں اسی طرح اگر غسل کی جگہ پر پانی جمع ہو رہا ہے تو پیر نہ دھولیں وضو تو کریں لیکن پیر نہ دھولیں اگر غسل کی جگہ پر پانی جمع ہو رہا ہے بلکہ غسل کے ختم پر اونچی یا صاف جگہ پر آ کر پیروں کو دھولیں یہ تین چیزیں ہو گئی اور چوتی چیز یہ ہے کہ پھر پورا بدن سر سے پیر تک تین بار دھولیں یہ غسل کا سنت طریقہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے غسل کا سنت طریقہ سمجھ لیا ہوگا عورت کیا کریں عورت نے بالوں کی چوٹی باندھ رکھی ہے تو بالوں کو کھول کر دھولنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے بالوں کو کھول کر دھولنا عورت کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہوگا عورت کو غسل جنابت کرنا ہے لیکن اس نے سر میں بالوں کی چوٹی باندھ رکھی ہے تو اسے کھولنا ضروری نہیں ہے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہوگا لیکن اگر مرد نے سر کے بالوں کو باندھ رکھا ہے کسی وجہ سے تو بالوں کو کھول کر پوری طرح سر کو اور بالوں کو دھلنا ضروری ہے اب یہ جان لیجئے کہ کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے مجیبات غسل ان کو کہتے ہیں کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے تو غسل جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں پہلی چیز جمع کرنا جیسے ہم بستری کرنا کہتے ہیں چاہے انزال ہو نہ ہو یعنی چاہے منی خارج ہو نہ ہو اور کسی بھی طرح جمع ہو ہر صورت میں اگر جمع کیا تو غسل واجب ہو جائے گا نمبر دو شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا خواہ جاگ رہا ہو بیداری کی حالت ہو یا خواب میں جمع کرتے ہوئے دیکھا یا خواب میں جمع کرتے ہوئے دیکھا لیکن انزال نہیں ہوا انزال نہیں ہوا یہ ایک صورت بنتی ہے تو اس صورت میں تو غسل واجب نہیں ہوگا خواب میں اگر شہوت کے ساتھ منی نکل گئی اور صبح اس نے کپڑوں پر منی کا اثر دیکھا تو پھر غسل واجب ہوگا لیکن اگر صرف خواب دیکھا جمع کا لیکن انزال کا کوئی اثر نہیں پایا کہیں پر کوئی ناپاکی نظر نہیں آرہی ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا تیسری چیز ہے عورت کے لیے جب عورت کا حیض رکھ جائے حیض کا دورانیاں ختم ہو جائے تو اس کے لیے غسل واجب ہوگا اسی طرح یہ بھی عورت کے لیے نمبر چار نفاظ کا خون بند ہو جائے اس وقت غسل کرنا واجب ہوگا تو غسل واجب ہوگا